اسلام علیکم دوستو اگر آپ لوگ پاس پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ نہیں ہے اور آپ لوگ یورپ جانے کے شکین ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھ لیں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کے خرچے میں اس یورپ کی کنٹری میں جا سکتے ہیں فرنڈ یہاں جا کے آپ لوگ جوب کر سکتے ہیں اچھی خاصی سیلری کما سکتے ہیں اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں لیکن فرنڈ اس کے ساری آج کی ویڈیو میں ساری چیزیں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کے ویزٹ ویزا کے بارے میں بتاؤں گا ورک ویزا کے بارے میں بتاؤں گا سٹڈی ویزا کے بارے میں بتاؤں گا آن لین کیسے جوبز اپلائے کرنی ہے اور یہ جو سستہ والا طریقہ ہے لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے میں کس طرح سے آپ لوگوں نے جانا ہے اس کنٹری میں وہ بھی کمپلیٹ بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکوشٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہماری نیو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو دیکھا کریں تاکہ آپ دوستوں کو ان سے فائدہ ہو تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں ہنگری کی فرنڈ ہنگری کافی زیادہ لوگوں کا فیوریٹ کنٹری ہے فرنڈ یہ ایک شنجن ممالک اگر آپ لوگ پاس اس کا ویزا ہوگا تو آپ لوگ ادھر کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں زہادہ میں کیوں آپ لوگ کو شنجن ممالک کا بتاتا ہوں کیونکہ اچھے کنٹری ہیں یہاں پر سیلری آپ لوگوں کو اچھی ملتی ہیں آپ لوگ اگر یہاں رہتے ہیں آپ لوگ کو نشنلٹی بھی ملتی ہے پی آر بھی ملتی ہے مطلب سیٹلمنٹ کے چانسز اچھے ہوتے ہیں یہاں پر بجائے کہ آپ لوگ دبی جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ لوگ مطلب دس دس بیس بھی سال رہتے ہیں لوگ نیسنیلٹی نہیں ملتی پھر لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں سے مطلب کہ یورپ موو ہونے کی ازاد ویزا لینا پڑتا ہے کافی زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار آپ لوگ کم پیسوں میں یہاں پر اپلائے کریں ٹرائے ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ویزا لگنے کے چانسز بنیں اگر آپ لوگ ٹرائے نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کا ویزا کہاں سے لے گا نہیں لے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ویزا کے بارے میں پھر چلیں گے ورک ویزا پھر ورک ویزا آن لین ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں جو آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے ہنگری کی بات کریں ہنگری ایک بڑا ہی زبردست کنٹری ہے شنجن کنٹری ہے اس کے ساتھ جو بارڈر کنٹری ہے فرنڈ یہاں پر رومانی ہے سربیہ ہے کریشی ہے اس کے بعد سلوانی ہے اسٹری ہے اور یکرین یہ سارے کنٹری اس کے ساتھ بارڈر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سلوہ کیا ٹھیک ہے یہ سارے کنٹری اس کے ساتھ بارڈر کنٹری ہیں اس کے بعد یہاں لینویج کی بات کریں تو ہنگریان لینویج بولی جاتی ہے لیکن یہاں پر لوگ انگلیش بھی بولتے ہیں تھوڑی بہت یہاں پر فرنڈ بات کریں سیلری کی تو تقریباً آپ لوگوں کو یہاں پر پندرہ سو یورو سیلری مل جاتی ہے پاپولیشن یہاں پر کتنے لوگ آباد ہے تقریباً نوے لاکھ لوگ آباد ہیں کوئی بہت زیادہ بڑی پاپولیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے انٹری کی اس کے بعد فرنڈ یہاں پر اب ہم لوگ بات کریں آپ لوگوں کا خرچہ کتنا ہوتا ہے اس ویزا پہ اس کی مزے کی بات میں آپ لوگوں کو بتا چلوں اس کی امبیسی بھی موجود ہے اسلام آباد میں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پاکستان سے اپلائے کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کی امبیسی موجود ہے آپ وہاں سے اپوائمنٹ لے کے اپنا ورک ویزا بھی لے سکیں گے ٹھیک ہے اس کی جو ویزا فیز ہے تقریباً یہاں پر فرنڈ سو ایک سو بیس یورو ویزا فیز ہے ویزرڈ ویزا کی طرف چلتے ہیں ویزرڈ ویزا کی تھوڑی سی انفرمیشن دیتا ہوں اپنے دوستوں کو یہاں پر فرنڈ بات کرتے ہیں ویزرڈ ویزا کی تو آپ لوگوں کو بینک سٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ آن لین اپلائے کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کوئی بینک سٹریٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی کوئی نو سی لیٹر آپ لوگوں کو نہیں چاہیے ہوتا اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو نہیں چاہیے ہوتی ویزرڈ ویزا کے لئے آپ لوگوں کو بینک سٹریٹمنٹ چاہیے اس کے بعد نو سی لیٹر ہو گیا آپ جوب یا بزنس کے پروف آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے آپ لوگوں کا پاسپورڈ لاس سکس منت وائلٹ ہونا چاہیے ایڈی کارڈ ہو گیا انٹین ہو گیا آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر اس طرح کے سارے ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے یہ سارے ڈاکومنٹس ہوں گے تو آپ لوگ ویزٹ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اپوائمنٹ لے کے اسلام آباد سے بات کرتے ہیں فرنڈ یہاں پر ورک ویزا کی تو ہنگری کا ورک ویزا ڈن بیس پہ بھی آپ لوگوں کو ملتا ہے کافی زیادہ ایسے ایجنٹس ہیں جو کہ سیل کرتے ہیں ہنگری کا ورک ویزا رومانیا کی بات کریں تو آج کل رومانیا کا بھی آپ کو پتہ ہے پچیس لاکھ مطلب کہ اس طرح سے چل رہا ہے جو نان شنجن کنٹری ہے تو پھر جو شنجن زون ہیں ان کے ویزاز مہنگے ہیں جو ورک ویزا ہیں یہ مہنگے ویزاز ہیں لیکن یہی پر ہم لوگ بات کرتے ہیں جی آن لین اپلائے کرنے کی سی وی کول لیٹر بنا کے اپلائے کرنے کی تو یہی فرنڈز آپ لوگوں کے پاس ایک طریقہ فری میں اپلائے کرنے کا آن لین جسے میں کہتا ہوں آپ لوگ اپلائے کر کے ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی ڈن بیس ویزا نہیں ہوتا نہ کوئی ہنڈر پرسنٹ ویزا ہوتا ہے لیکن چانسز ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں آپ لوگ کمپنی اچھا رسپانس دے دیتی ہے آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو یہ آپ لوگ کا فائدہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ لوگ باقی جو اپنا کام کر رہے ہیں اسے کنٹینو رکھیں یہاں پر اپلائے کر کے آپ لوگ ایک چانس دے لیں ہو سکتا ہے آپ لوگ کو ریپلائے آئے آج نہ آئے کل نہ آئے چار مینے بعد پانچ مینے بعد سال بعد آج ہے جب بھی آپ لوگ کو ریپلائے آئے ہو سکتا ہے یہاں پر آپ لوگ کچھ اچھے چانسز بن جائے تو بات کرتے ہیں یہاں پر کونسی جوبز آویلیبل ہے ہر ڈیمانڈ جوبز تو یہاں پر کافی زیادہ جوبز ہیں دیکھیں یہاں پر اگر آپ لوگ فوڈ پروسیسنگ کا کام جانتے ہیں تو وہ بھی جوبز آویلیبل ہے اس کے بعد فرینڈ یہاں پر اگر آپ لوگ کانٹنڈ ہیں منیجر ہیں یا پلمبر ہیں ویلڈر ہیں کیشئر ہیں ویر آسر لیٹڈ اگر آپ لوگ کام آتا ہے اس ٹیپ کی جوب بھی آپ لوگ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں مطلب کہ ہر ٹائپ کی جوبز تقریباً تقریباً یہاں پر اویلیبل ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ٹرک ڈرائیور ہیں یا مطلب کہ پلمبر ہو گیا الیکٹریشن ہو گیا یا مطلب ویلڈر ہو گیا یا آپ لوگ لائٹ ڈرائیور ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ لوگ کو ویٹر کا کام آتا ہے ویٹرنگ کا کام آتا ہے چھوٹا موٹا تو وہ بھی آپ لوگ دیکھیں اس کے ورک ویزا کا جو پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے نا مبیسی سے وہ کوئی اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا پروسیسنگ ٹائم بات کرتے ہیں یہاں پر جوب کیسے اپلائے کرنے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ کو ایک پروفیشنل سی وی کور لیٹر چاہیے ہوگا جو نارمل سی وی کور لیٹر ہوتا ہے پاکستانی فارمیٹ کا یا انڈین فارمیٹ کا وہ نہیں چلتا یہاں پر آپ لوگ کو یورو پاس کا پروفیشنل سی وی کور لیٹر چاہیے ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے بنوانا ہو آپ لوگ خود بھی بنوانا سکتے ہیں لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یار ایک اچھا سی وی کور لیٹر ہو جو مطلب کہ امپلائر کو ٹریک کرے تو یہاں پر آپ لوگ اس نمبر پر رابطہ کر کے سی وی کور لیٹر بنوانا سکتے ہیں ہماری پیڈ سروسز ہیں جس میں آپ لوگ جو بھی اپلائے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ آپ لوگوں کو یہاں پر سروس پروائیڈ کی جائے گی تو اب فرنڈ میں یہاں پر آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں جو بھر دکھاتا ہوں کونسی کونسی جو بھر ہیں ٹھیک ہے یہ ساری فرنڈ یہاں پر جو بھر آویلیبل ہے یہاں پر آپ لوگ سمپلی سرچ کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ ہنگری سیلیکٹ کر لیں تو یہ ساری جوبز یہاں پر فرنڈ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کوئی اس میں مطلع نہیں ہوتا کوئی بھی آپ لوگ ایک جوب لے لیں جو آپ کو آتی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ لوگ ایک جوب لے لیں جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں وہ یہاں پر فرنڈ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لیں اپلائے ان امپلائر سائیڈ پہ جانا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے ڈریکلی اپلائے کر لینا ہے تو کوئی مشکل طریقہ نہیں ہوتا آسان سا طریقہ ہوتا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے امبیسی سے کیا پروسیس ہوتا ہے جب آپ لوگوں وہاں سے جوب آ جاتی ہے جوب آفر لیٹر آ جاتا ہے امپلائر آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہے پھر آپ لوگوں نے جوب آفر لے کے اپوائمنٹ لینی ہوتی ہے امبیسی میں جانا ہوتا ہے امبیسی میں اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنا پروٹیکٹر ہو گیا مطلب کہ پروٹیکٹر آپ لوگوں نے کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ پولیو سیٹفیکیٹ ہو گیا کرونا سیٹفیکیٹ اس طرح کے سارے ڈاکومنٹس لگا گیا امبیسی میں جا کے آپ لوگ ویزا اپلائے کر دیتے ہیں امبیسی میں آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے آپ لوگوں سے سوال جواب ہوتے ہیں آپ کے ویزا کے مطلق آپ لوگ کی کمپنی کے مطلق کس کام میں جا رہے ہیں کتنی آپ لوگوں کو سیلری ملے گی اس طرح سے آپ لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے جب آپ لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے اگر کوئی چیز مس ہوگی اس ویڈیو میں تو اس کے لئے سوری اگر آپ لوگ ہماری سرویس لینا چاہتے ہیں یا ویزا اپلائے کروانا چاہتے ہیں ہم سے ویزا فائل تیار ہمارا کوئی آفس نہیں ہے ہم آنلین ورک کرتے ہیں آنلین ورک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم آپ لوگوں کے لئے ویزا بھی فائل تیار کر سکتے ہیں یوکے یو ایس کنیڈا کا ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سی وی کور لیٹر پنا کے آنلین جابز بھی اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیو اپسند آئیتو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولے گا اس طرح کی انپورٹڈ ویڈیو دیکھنے لئے ضرور چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اسلام علیکم